الحمد للہ الذي لا مانع لحکمه و لا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید امیائه و سند اولیائه و على احبابه المعاربین لعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادری ما يفعلو بی ولا بکم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبیل کریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوه علیہ وسلم تکلیم صلاة السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ و على ملک و صحابتا یا حبیب اللہ مولا صلیم و صلیم دائماً نبدا على حبیب کا خیر خلق بلہم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل اول من الانوال مقتحیم یا اکرم الخلق مال من الود بھی سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلیم و صلیم دائماً نبدا على حبیب کا خیر خلق بلہم اللہ و تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نبالوہ و عتم برہانوہ و عظم شانو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المسلیم خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ سے آج ہمارے خطبہ جمعت المبارک کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر ساتھ میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے اوہام اور پرامپوگنلے سے محفوظ رکھے جو قرآن مجید کی آیات کے مفہوم پر واردات کرنے والے ہیں محتشم سامین حضرات یہ موضوع ہمارے نہائیت ہی اہم موضوعات کے سلسلہ میں سے ایک ہے اس کی چھے اقصاد پہلے ہو چکی ہیں اور اس میں مرکزی نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید کی کچھ آیات کو غلط پس منظر میں پڑا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے اور ہم اس غلطی کی نکاب پشائی کرنا چاہتے ہیں اور جو قرآن مجید کی آر میں لوگوں کے اندر غلط نظریات پھلائے جا رہے ہیں ان کا اللہ کی توفیق سے کلا کما کرنا چاہتے ہیں آج ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کے لحاظ سے گفتگو ہوگی ایک اعتراض جو میرے پاس پہنچا تو میں نے یہ لازمی سمجھا کہ اس کے لحاظ سے پورا ایک موضوع رکھا جائے تاکہ وہ جو قصرت سے اس کو پڑا جاتا ہے اور اس سے غلط نظریات کو آگے پڑھایا جاتا ہے اس کو روکا جا سکے تو یہ ہمارے دونوں سلسلوں سے منسلک موضوع ہے مسئلہ علم غیب پر اعتراضات کے جوابات میں بھی اور دوسرا مقوم قرآن بدلنے کی واردات کے لحاظ سے بھی یہ اہم موضوع ہے تو قرآن مجید قرآن رشید میں رب کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ہے وَمَا عَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا جو میرے ساتھ ہوگا اور جو تمہارے ساتھ ہوگا مَا يُفَعْلُ بِي وَلَا بِكُمْ سورہ احقاف کی یہ آیتِ کریمہ چھبیس میں پارے کے آغاز میں اور دوسری طرف صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ جس وقت حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا تو حضرت عمِ عَلَى رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ بولے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پہ کرم کیا تجھے جنتی بنایا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وَاللَّهِ مَا عَدْرِي وَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفَعْلُ بِي کہ امِ عَلَى تم نے یہ الفاظ کیسے بولے خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو یہ آیتِ قریمہ اور یہ حدیث شریف یہ ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے اور اس کا مفہوم اور مطلق جو کہ وحیِ الٰہی مطلق ہو یا غیر مطلق یعنی قرآنِ مجید ہو یا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے اس کا مفہوم سمجھنا یہ ہمارا آج کا سبق ہے محتشم سامن حضرات میرے پاس یہ اعتراض پہنچا تو اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نہایتی توجہ کے ساتھ اسے سننا اور اسے آگے پہنچا کر ہزاروں نیکیاں کمانا محتشم سامن حضرات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلقِ کائنات جللہ جلالہ انہیں رشاد فرمایا وَمَا عَدْرِي مَا يُفَالُو بِي وَلَا بِكُمْ یہ فرما دو ان لوگوں سے میں نہیں جانتا میرے لیے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے یہاں پر ابتدائی طور پر بات کے دو پہلو ہیں ایک کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے مَا يُفَالُو بِي یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے وَلَا بِكُمْ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے اور پھر اس پر جس انداز میں اس کو واردات کرنے والے پڑھتے ہیں تو وہ دو بھرے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں ایک تو اس آیت کو اس پس منظر میں پڑھا جاتا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفی سمجھتے ہو مشکل کشاہ مانتے ہو وہ تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یعنی یہ پس منظر ہے مَا ذَلَّا کہ کیا مجھے عذاب ہوگا یا میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی یہ ان کا یعنی انداز ہے بیان کرنے کا اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں وہ اس سے یعنی میں نے محتاط انداز میں بیان کیا کہیں آگے گزر جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہو کے کہہ رہے ہیں انہیں اپنے بارے میں پتا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا اللہ معاملہ کرے گا وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں مَا ذَلَّا اور دوسرا کسی آیت کو پڑھ کر وہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر نہیں نہ اپنے بارے میں نہ تمہارے بارے میں تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا نہیں گیا مَا ذَلَّا تو یہ ابتدائی طور پر یعنی چار پہلو ہیں اس آیتِ کریمہ میں تو محتشم سامین حضرات سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہمارا یقین ہے اور اس میں ایک فیصد بھی کسی مومن کو شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ خالقِ کائلہ جللہ جلال نے بل یقین میرے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے اور اس معاملہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمعہ بھی شک نہیں تھا ہر وقت آپ کو یقین تھا کہ خالقِ کائلہ جللہ جلال نے میرے لیے جنت بنائی ہے اور صرف جنت بنائی ہی نہیں بلکہ میری چاہت سے بسائی بھی ہے اور میری چاہت سے لوگوں کو عطا فرمائی بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں علم تھا اور اپنی امت کے لحاظ سے بھی علم تھا اور اس علم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مطابق اللہ تعالیٰ کے قرآن کی درجنوں آیات ہیں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں شہکر و فرامین ہیں جو اس نظریے کو پکا اور مستحقم کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کسی طرح کا کوئی شک بھی نہیں تھا نہ تو ماذا اللہ اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں مجھے جنت سے دور رکھا جائے اور نہ ہی یہ ہے کہ آگ وہ کوئی اس بارے میں بیلمی تھی کہ پتا ہی نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالوں نے ہر طرح کی کامل روشنی عطا فرمارا کی اس سلسلہ میں پوری امت میں سے شاید ایک بھی انسان ایسا نہ گزرا ہو کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اللہ معاملہ کیا کرے گا کہ ماذا اللہ مجھے جنت میں رکھا جاتا ہے یا کہ یہ اور بھیجا جاتا ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہو اور آپ کو اپنے بارے میں یہ علم نہ ہو پوری امت میں سے کسی ایک شخص کا یعنی جو قابل ذکر انسان ہو اس کا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ملے گا جس پس منظر میں آج کے کچھ لوگ خطبوں میں اس آیت کو بڑھتے ہیں پوری امت مسلمہ میں سے کسی شخص کا اس آیت کے لحاظ سے کوئی ایسا خیال یا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو منسوخ مانا کہ یہ آیت سورہ فتح سے پہلے اس کا حکم تھا لیکن اِنَّا فَتَحْنَ لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا والی سورت جب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ مشرقین اور منافق وہ خوش ہوئے ان لفظوں پر مَا عَدْرِي مَا يُفَالُو بِي وَلَا بِكُمْ امام راجی نے لکھا ہے انہوں نے بغلے بجائیں فَرْحَ الْمُشْرِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وہ خوش ہوئے اس آیت کے نزول پر مَا عَدْرِي مَا يُفْعَلُو بِي وَلَا بِكُمْ والی آیت پر خوش ہوئے کہ یہ دیکھو ہمیں کہتے تھے کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤگے اب کہتے ہیں مجھے تو اپنے ہی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جب ان لوگوں نے اس طرح خوشی کا اظہار کیا تو خالقِ قائلات جللہ جلالہو نے یہ آیت نازل کر دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكْ وَمَا تَعْثِرْ ہم نے آپ کو فتح مبینتہ فرما دی ہے تاکہ آپ کے صدقے پچھلوں پہلوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یہ آیت نازل ہوئی تو اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آج کی ان لوگوں کی سوچ کا محور کیا ہے اس وقت مشرقین اور منافقین کو ان لفظوں سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو یہ نبی تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم ان کے رشے کیوں چلیں یہ ہمیں کس بات کے دعوت دیتے ہیں جس بندے کو اتنے یا بسوک اپنی دعوت پہ نہیں کہ میری بات پر کیا مجھے بھی نجات ملے گی یا نہیں ملے گی تو اس کی بات کو اور دون مانے گا لہذا فرح المشرقون والمنافقون وہ خوشی منا رہے تھے اس پر اس آیت کے اس زہری مفہوم پر جس کو آج لوگ باز پیش کرتے ہیں تو خالق کائنات نے آیت نازل کر کے ان کے موں کو بند کر دیا کیسا نہ سوچو ہم نے ان کے صدقے اوروں کے گناہ ان کو بھی معاف فرما دیا یہ ایک اس کا انداز ہے کہ اس آیت کو منسوخ مانا جائے لیکن اکثر محققین نے اس آیت کو منسوخ نہیں مانا اور اس آیت کا مطلب پیان کیا کہ یہ اصل میں نازل کس طرح ہوئی ہے کیونکہ اخبار کا ایک تعلق ایسا ہے کہ اس پر نسخ آئی نہیں سکتا وہ منسوخ ہوئی نہیں سکتی اور اس کا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے احکام آتے ہیں پھر منسوخ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ جو خبریں دیتا ہے مثال کے طور پر جنت یوں ہے جہنم یوں ہے کل اگر یہ منسوخ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اخبار پہ نسخ آئی نہیں سکتا تو لہٰذا یہ اہدام کی بات نہیں یہ اخبار کی بات ہے تو اس کے لحاظ سے کیا ہوگا امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اکثر المحققین استبعادو حاز القول نسخ والے قول کو اکثر محققین نے بڑا بئیر سمجھا ہے کہ یہ اس کو منسوخ ماننا یہ درست نہیں یہ اصل جس طرح نازل ہے اسی طرح ہے لیکن مفہوم اس کا وہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوگا منافقوں کو ہرگز خوشی نہیں ہوگی اور تحصیر الكاری میں حضرت امام عبدالحق محدث دیلی رحمت اللہ علیہ کے لگتے جگر نور الحق صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس بارے میں لکھا این تو جی در دلے اقیدت مندے ایمانیاں جگانہ دارت کہ یہ بات کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر سورہ فتح کے بعد جا کر منصوب ہوئی یہ بات اقیدت مند ایمان والوں کے دل میں جگہ پائی نہیں سکتی حالانکہ آج کے کچھ لوگ تو اس کے یہ جو درمیان میں مرتبہ میں نے بھی بتایا کہ منصوب مان لیا جائے اور پھر اس کے بارے میں یہ عوارہ لسانی نہ کی جائے کہ نبی علیہ السلام کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا جب منصوب ہوئی تو اب اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے یہ لوگ اس پر اس منظر میں بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر بھی پتا نہیں تھا یہ امت میں کسی انسان کا عقیدہ نہیں تھا کچھ محققین کا یہ عقیدہ بانا کہ یہ منصوب ہے اور اس میں بھی انہوں نے شان بیان کر دی اس انداز سے کہ ایک قول ملتا تھا منافقین اور مشرقین کی خوشی کا اللہ نے اس آیت سے ان کی اس خوشی کو ختم کیا اور ایمان والوں کی لذت کو میں اضافہ فرمایا لیکن یہ جو محققین ہیں اس امت کے جمہور ان کا یہ مسلک ہے کہ یہ آیت منصوب نہیں ہے اپنے حکم پر باقی ہے لیکن اس کا مفہوم اتنا باقی ہے کہ جس کے ہر حرف سے تجلیوں کے آپ تابطل ہوتے ہیں منصوب کیوں نہیں شہر بخاری میں تحصیر الخاری کے اندر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر منصوب مانوں گے تو وہ سورہ فتح تو نازل ہوئی حدیبیہ کے بعد سورہ حدیبیہ جس وقت صحابہ واپس ہو رہے تھے اور دل میں یہ بات تھی عمرہ کرنے نکلے تھے اور عمرے کے بغیر ہی ہم چلے جائیں تو یہ کہیں ہماری شکست تو نہیں اللہ نے فرما شکست نہیں یہ تمہاری فتح مبین ہے ہم نے اس میں فتح مکہ کا تم کو پیغام دے دیا ہے تو اب امام نور حق کہنے لگے اتنے سالوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مان لینا کہ ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس سے بڑا ایمان کے لیے ہمارے ایمان کے لیے سکم اور بیماری کیا ہو سکتی ہے یادہ ایک لمحہ بھی یہ نہیں مانا جائے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کسی طرح اپنے بارے میں یا اپنے ہی ماننے والوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک تھا ایسی ایک گھڑی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں گزری اور ہمارے محبوب علیہ السلام پہلے دن سے یہ جانتے تھے اللہ نے مجھے بھی جنتوں کا مہمان بنایا ہے اور سب سے اونچی سیٹ میرے لیے ہیں اور میرے ماننے والوں کو بھی جنتوں کا مہمان بنایا ہے نسخ کے کول پر چھے ہجری تک یہ ماننا پڑے گا اس لیے اکثر محققین نے اس بات کو بھی پیشی اٹھا دیا کہ شانے رسالت کت کازہ یہ ہے کہ ما آدری ما یفالو بی ولا بے کم اس کا مطلب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی خرابی لازم آتی ہی نہیں ہے نہ تو نبی اللہ السلام کی شانے مشکل کشائی کے لحاظ سے اور نہی علم غیب کے لحاظ سے اس کا واضح ترین مفہوم ہے جس کو خالق کائنات جلل جلال انہیں دیگر آیات کی روشنی میں بیان فرما دیا ہے امام رازی نے جب اس پہ بحث کی تو تین دلائل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس کو منسوخ نہ مانو یہ ابھی بھی باقی ہے لیکن مطلب اس کا سمجھو مطلب کیا ہے فرمانے لگے بھر یقین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں تو یقیناً یہ بات تو جانتے تھے کہ میں نبی ہوں دوسروں کو جب دعوت دے رہے تھے اس سے پہلے خود اپنے نبی ہونے سے واقع تھے اور جو نبی ہوتا ہے اس سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت ایمان دے رہے تھے اس وقت ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے کہ صدیق اللہ نے میرے لئے جنت بنائی ہے اگر میرا دامن پکڑو گے تمہیں بھی جنت مل جائے گی اس واسے امام راضی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اپنے آپ کو ماننا اور جاننا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مقدوب نہیں ہوتا وہ معذب نہیں ہوتا وہ جہنمی نہیں ہوتا وہ گناہگار نہیں ہوتا وہ جنتوں کا پانش ہوتا ہے جنتیں بانچتا ہے لہٰذا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوروں کو یہ دعوت دینا کہ مجھے نبی مان لو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس قدر پوتگی تھی اس بات کے اندر کہ جو نبی ہوتا ہے ہرگز اسے آخرت کے بارے میں یہ بیلمی نہیں ہوتی بلکہ اتنا علم روشن ہوتا ہے کہ اس کی زبان کے نفع سے اوروں کے یقین کے سمندر بھی آباد ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ دلیل دی کہ لوگوں دیکھو تو صحیح مقام نبوت سے مقام ولائت نیچے ہے مقام نبوت اونچہ ہے تو ولیوں کے بارے میں جب یہ قرآن کہے کہ اللہ کے ولیوں تمہیں کوئی خوف نہیں تمہیں کوئی حضن حضن نہیں جو اس قرآن میں ولیوں کے خطریں مٹا دیئے ہیں اور انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اگر تو مقام بلائت پر فائز ہو گئے ہو تمہیں کوئی حضن کوئی خوف نہیں ہے جو محبوب علیہ السلام اپنی زبان سے قرآن کی درہت کرتے ہوئے ولیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے ماذا اللہ اپنے بارے میں یقین نہیں تھا کہ مجھے کیا ملے گا امام راضی کہنے لگے جب قرآن کی آیت بازے کر رہی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے لئے جنت ہے تو انبیاء کے بارے میں یقیناً جنت کا اعلان کیا جا چکا ہے دیسری دلیل کہتے ہیں اللہ فرمات اللہ آلم حیس یجل رسالت لوگوں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا تم اپنے طرف سے امیدوار نہ بناو جس طرح کے مشرقین مکہ نے عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ حالت کفر میں تھے رسالت کا امیدوار بنا ہوا تھا لَوْ لَنُسِّلْ حَذَرْ قُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَةِنِ عَزِيمِ اے اللہ قرآن تو نازل کرنا تھا تو اس عربہ بن مسعود پہ نازل کرتا تو اللہ نے فرما اللہ عالم نہ اعلانِ نبوت سے پہلے اور نہ ہی اعلانِ نبوت کے بعد داغِ اسیہاں نہیں آئے گا وہ پہلے بھی ان باتوں سے بچے رہیں گے جو جہنمی بننے کا سبب بنتی ہیں اعلانِ نبوت کے بعد بھی ان باتوں سے بچے رہیں گے جو جہنمی بننے کا سبب بنتی ہیں تو خالقِ کائنات اللہ جلالہو نے یہ آیت نازل کر کے بیان یہ کیا ہے کہ لوگوں میں رسالت دیتا ہی جن کو پہلے نمبر پہ جنتی بناتا ہوں اللہ آلم حیثو یجاو رسالت فرما جب یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اس نے واضح کر دیا ہے اور یہ تو جن لوگوں تک یہ آیات پہنچی ان کو بھی خبر ہو گئی کہ جائے جائے کہ جس سینے پہ اترا ہے ان کو خبر نہ ہو رقیناً رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جاننے والے ہیں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان کے لئے کس قدر کی جنتیں آباد کر رکھی ہیں یہ تین دلائل ان کے ہیں اور اگر قرآن مجید ورحان رشید کی آیات یہ اندر تدبر کیا جائے تو کثیر دلائل ہیں اس بارے میں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بارے میں ہی نہیں اپنی امت کے بارے میں بھی واقف ہے اپنے بارے میں ان کی شان کیا ہے خالقِ کائنات فرماتا وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْشَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کچھ لوگ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے ان کا یعنی تعویل تھی مہد ان لوگوں سے یہ بات حلقی ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ اپنے بارے میں یہ بتا نہیں کہ کیا میں جنتی بنتا ہوں یا نہیں بنتا ان لوگوں سے یہ مطلب کچھ حلقہ تھا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا میں غالب آ سکوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا نبوت کا کام کرتے کرتے مجھے فتح ملے گی یا فتح نہیں ملے گی یہ دائرہ جن لوگوں نے بنایا تھا لاغری کے اور مہدری کے لحاظ سے ان لوگوں کو بھی یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ خالقِ کائنات جلال جلالہو نے یہ اعلان فرما دیا ہے جو بندے ہمارے رسول ہوتے ہیں ہم ان کو یہ بات پہلے عطا کر چکے ہیں انہم لہم المنصورون انہی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور وہ مغلوب نہیں رہیں گے دنیا بھر میں غالب آ کے رہیں گے پھر اللہ فرماتا قَطَبَ اللَّهُ لَآغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِي فرما میں بھی غالب آوں گا میرے رسول بھی غالب آیں گے اب رسول اللہ کرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں شک ہو کہ میں کیا مکہ فتح کر لوں گا یا نہیں کر لوں گا یا میری نبوہ سمٹ کے ایک گھر تک رہے گی یا پوری کائنات میں تک پھیل جائے گی اس بارے میں کوئی شک اور وہم ہو نہیں نہیں حالکہ کائنات جللہ جلالہو یہ اپنی طرف سے ایک سیٹیفیکیٹ عطا فرما رہا ہے لاغ لِبَنَّ آنَا وَرُسُلِي اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہماری پارٹی ہے جو حزب اللہ ہے جو جندلہ ہے اور جس کو ہم نے یہ عزاز دیا ہے جن سینوں کو ہم نے اپنی بہج کا مرکز بنایا ہے ہم ان کو یہ علم اتا کر رہے ہیں کہ یہ غلبہ پانے والے لوگ ہیں اور کبھی بھی ان کو کسی طرح کی کوئی ناؤمیدی نہیں ہوتی بلکہ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان زمین والوں کو عذاب دے حالانکہ آپ ان کی اندر تشریف فرما ہو آپ ان میں موجود بھی ہو اور اللہ ان کو عذاب بھی دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ زمین والوں کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ اور آپ ان میں موجود بھی ہو اور پھر بھی ساری زمین کو پڑھ دیا جائے سارے لوگوں کو بندر بنا دیا جائے سب کو خنزیر بنا دیا جائے جو نام ماننے والے ہو ان پر خون کا عذاب نازل ہو جائے جو نام ماننے والے ہو ان کی شکلیں تبدیل کرتی جائیں فرما نہیں محبوب تیرے صدقے ہم مجرموں کو بھی آباد رکھیں گے اَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ سَيَّ زَهْرِ مَطْلَبْ اور یہ آیات جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے وہ پہلی امتوں پر جس طرح کا عذاب نازل ہوتا تھا وہ ان پر نازل نہیں ہوگا تو رسول اکرم مرم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہے تھے تو کیا بیان کر رہے تھے فرمایا اللہ نے مجھے تو اپنی رحمتوں کا گہوارہ بنایا ہوا ہی ہے اور مجھے تو رحمت اللی العالمی بنایا ہی ہے اور میرے لیے تو آفیت ہے ہی اللہ نے میرے شد کے اس دنیا کے اندر خالق کائنات جل جلالوں نے اوروں کو بھی رحمتیں عطا فرما دیئے ہیں ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے ولا بکم بانا اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسا ہے قرآن سنو اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَدْلًا كَبِيرًا میرے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اگر کلمہ پڑ جائیں گے تو ان کو فضلِ کبیر ملے گا اگر کلمہ پڑ جائیں گے تو ان کو فضلِ کبیر ملے گا چھوٹا فضل نہیں بڑا فضل ملے گا ان کو دعوت دو کہ تمہاری غلامی میں آ جائیں جو آ جائے گا ہم اس کانٹے کو بھی پھول بنا دیں گے جو آ جائے گا ہم اس سرے کو آپ باپ بنا دیں گے تلکل جنت اللتی نور سو یہ جنت ہے جو ہم ورشورے دے دیں گے مِن عبادِنَا مَنْ کَانَ تَقِيًّا جو تمہاری عشق کی سوغاق لے کر متقی بن جائے گا ہم اس کو جنتی نہیں جنت کا وارث بھی بنا دیں گے اب دیکھو مَا عَدْرِي مَا يُفَلُو بِي وَنَا دِكُمْ اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر ان ساری آیات کا مطلب کا ہوگا مجھے یہ خبر نہیں میرے ساتھ کہا ہو اور مجھے یہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کہا ہو جو ایسی بات کرے اس کو تو دنیا میں کوئی ووٹ نہیں دیتا اس کا کلمہ کون پڑے گا وَسُولِ اَكْرَمْ نُورِ مُدَسْمْ شَفِيَ مُعَزْمْ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دعوت لے کر آئے ہیں اور سب سے جامع بیغام لے کر آئے ہیں اور سب سے پختہ دلائل لے کر آئے ہیں اور سب سے کبھی زور استدلال لے کر آئے ہیں آپ کی دلیل کو سن کر منکروں کے دل نور سے معنور ہو گئے تو دلیل اتنی پختہ تھی جس میں شاپ کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور جس مفہوم میں یہ اس لوگ اس آیت کو پڑھنے والے ہیں اس سے تو محض اللہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام محض اللہ بڑی ڈیلی سی دعوت لوگوں کو دے رہے ہو تو پھر کلمہ کوئی نہ بڑھتا اتنے وسوخ سے دعوت دی ہے ان لوگوں کو بشارت دو کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ گے میرے رب کو مان لوگے مرے مجھے مان لوگے ہم تمہیں جہنم میں جلنے نہیں دیں گے جنت اتا فرمائیں گے خبرتی ہے فرمات چلایا جائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے تقویش تیار کیا جنت کی طرف ایک جلوس کی شکل میں فرمات جب یہ میری امت کے میرے ماننے والے چلیں گے آگے سے فرشت استقبال کو بڑھیں گے جنت ان کی طرف سمٹ کیا جائے گی ان کے پہنچ چومنے کے لیے اور جب آگے پڑھیں گے دروازے پہلے کھل چکے ہوں گے سلامون علیکم تکم ہر طرف سے فرشتے سلام سلام کے نعرے لگا رہے ہوں گے یہ موقف پیس کیا یہ بات بیان کی تو لوگوں نے کلوہ پڑا اگر یہ ہوتا کہ پتہ ہی نہیں تم کو پھر بھی جہنم میں پھینک دیا جائے اور مجھے محضلہ اپنا پتا نہیں تو کس طرح یہ دعوت آگے بڑھتی قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اکرم نور مدسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بازے کر دیا اور سیف اللہزین اتقو ربہم کا مفہوم دیکھو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آنا اتاکم وعالموکم وعکشاکم فرمایا ساب سے زیادہ تقوی اللہ نے مجی عطا فرمایا ہے اور پھر وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا فرمایا ساری کائنات کی امتوں میں سے میرے صدیق پہلے نمبر کے متقی ہیں وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا جہنم سے اتقا کو دور رکھا جائے گا اتقا جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے اتقا کون ہے دھارے محدثین مفسرین متفق ہیں وَسَيِّنَ صدیقِ اَكْبَر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اب اللہ کا قرآن تو کہے کہ ان کے یار بھی ایسے ہیں جو جہنم کے قریب نہیں جائیں گے اور یقیناً ان کو جنت دی جائے گی جو اپنے یاروں کی جنت کا بحیِ الٰہی کی شکل میں اعلان کر رہے ہو ان کو اپنے بارے میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے آیات پڑھتے جاؤ حل کے کائنات فرماتا ہے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَهَا اِنَّ الَّذِينَ ثَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةَ اُلَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ فرما جن کو ہم نے حسنہ کا لفظ بول لیا وہ سارے جہنم سے دور رہیں گے سارے جہنم سے دور رہیں گے سب کے بارے میں بیان کیا اپنے بارے میں نہیں سب کے بارے میں فرما جن کو ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے صرف یہ نہیں کہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے صرف یہ نہیں کہ ان کو جہنم سے کچھ دور رکھا جائے گا فرما وہ سینکڑوں بھی دور جہنم کی آواز پہنچے گی مگر ہم حسنہ والوں کو اسے بھی دور رکھیں گے ان کو جہنم کی آواز نہیں آئے گی ہم جہنم سے ان کو دور رکھیں گے اور ان کو جنت کا مہمان بڑھائیں گے تو ان ساری آیات نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے کیا دیا جائے گا میرے ساتھ ماذا اللہ جو وہ عذاب کے لفظ بولتے ہیں اور جہنم کے لفظ بولتے ہیں اور بے خبری کے لفظ بولتے ہیں کہ ایسا ماننا نبی علیہ السلام کے بارے میں بندے کو دائرہ ایمان سے دور کر دیتا ہے مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اس بات کو ماننے والا ہے کہ خالق کائنات جلالہ نے ان کو اپنے بارے میں بھی اور اپنے ماننے کے بارے میں بھی علمتہ فرما رکھا ہے اب دیکھئے خالق کائنات جلالہ انشاءات فرماتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُقَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَقَانَ ذَلِكَ إِنْدَ اللَّهِ صَوْضًا عَظِيمًا فرما دیکھو ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں مومنین کو بھی مومنات کو بھی اور ان کے لیے فوز عظیم ہے ان کے لیے فطلِ قبیر ہے ان کو ہم بہت زیادہ عطا فرمائیں گے تو یہ مسلسل قرآنِ مجید برحانِ رشید کی آیات ہیں جو اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ خالقِ کائنات جلیہ جلال ہونے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں بھی روزِ عظل سے اور جب سے نور پیدا کیا یہ تعلیمات دے رکھی ہیں اور جب آپ اعلانِ نبود فرما رہے تھے پہلے امتی کو جب دعوت دی ہے اس کو ساتھ سلٹیفیکیٹ بھی دیا ہے اگر مان جاؤ گے تو میں تمہارے لئے یہ جنت کا بندوبست کر دوں گا یہ آیات ہیں جو صرف میں نے ایک دھلک پیش کی حدیث سنو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے مجھے زمانت دے دی اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہے اور جو توٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جو زبان اور شرمگاہ کی مجھے زمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر نبی اکرم نورم جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا رسولِ اکرم نورم جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہوتی ہرگز محبوب علیہ السلام ایسے زمانتیں نہ اٹھاتے پھرتے آپ نے اس انداز میں پوری شریعت کو بیان کیا ہے کھا وہ احکام ہوں کھا وہ معاملات ہوں کھا وہ تصوف اخلاق کی باتیں ہوں ہر ایک میں اتنی پختگی کے ساتھ لوگو مجھے عام سادائی نہ سمجھو مجھے وائد نہ سمجھو میں وہ ہوں ادھر بات کرتا ہوں ادھر رب سے میرا تعلق قائم رہتا ہے جب تک بہیون یوہا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میری زبان نہیں کھلتی میں زمانہ شبان رہا ہوں جس نے میرے دیئے ہوئے درش اخلاق کو مانتی جا میں آج اس کو جنت کی زمانہ دے رہا ہوں کتنا سزاد ہے ان لوگوں کے ہاں ایک طرف یہ بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا ہوگا اور دوسری طرف کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعج فی الجنہ سعید فی الجنہ طلا فی الجنہ دبیر فی الجنہ جن کو اپنے بارے میں علم نہ ہو وہ اور کی جنتوں کے اعلان کیسے کر سکتے ہیں ان کو آشرہ مبشرہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ اہل سنت کا مزاج اور یہ دین اسلام کا مزاج ہے کہ ان کی افکار میں یقصانیت ہے کوئی تضاد نہیں ہے آشرہ مبشرہ کو مبشرہ وہ مان سکتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کا اطراف کرنے والا ہوگا اور صرف یہ تو دت ایک حدیث میں ہیں ورنہ سکھنکڑوں کو ایک ایک نام سے نبی علیہ السلام نے جنت کا ان کا اعلان کیا اب دیکھو وہ حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرما رہے سے صحیح بخاری میں ہے عطا بن ربا عبی ربا کو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنتی عورت کی خبر دوں جو یقینا جنتی ہے ویسے تو سارے سے عبائی فیل جنہ ہیں لیکن یہ فرما جن کی جنت کے عام فیصلے ہو چکے ہیں اور نبی علیہ السلام نے سلٹیف کے دے دیئے ہیں یہ چارنگ والی عورت یہ یقینا جنتی ہے فرما کیسے فرما میں نے جنتی بندیس کو دیکھا قربان جاؤں ان کے عقیدے پہ مَا عَدْرِ مَا يُفَالُو بِي وَلَا بِكُمْ والی آیت ابن عباس نے بھی پڑھی ہوئی تھی جن کو مفسر بارگاہ رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خالقِ کائنات جلل جلالہ نے علم و حکمت کے سمندر ان کے دلوں میں بھر دیئے تھے وہ حضرت عباللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آئی تھی ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں عورت ذات ہوں مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے تو میں گرتی ہوں تو میرا سطر ٹھیک نہیں رہتا کتنی میری ذلک ہوتی ہے اللہ سے دعا کر تو یہ بیماری دور چلی جائے تو وہ ایک چیز مانگنے آئی تھی میرے نبی علیہ السلام نے دو میں سے ایک دینے کا اعلان کر دیا میرے کریم سے کر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دروے بہا دیئے ہیں ان شیعت سبرتے والاکل جنہ اگر چاہو تو چھبر کرو بیماری پر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ آج کرتا ہوں اور اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں بیماری دور ہو جائے ان شیعت سبرتے والاکل جنہ تو وہ کہنے لگیں اصبرو میں سبر کرتی ہوں آپ جنت اتا فرما دیں اس وقت کی عورتیں بھی کتنا فارم تھا ان کو قرآن مجید کے علوم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ممبر پر ایک عورت نے روک لیا کہ تم حق مار کی جو مئین نقدار کو بیان کر رہے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا وہاں تو کنتار کا لفظ ہے جو دھیر کو کہا جاتا ہے اور تم کہے تو زیادہ سے دو سو درم دیا جائے زائد نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مرد نے غلط کہا عورت نے صحیح فیصلہ کر دیا یہ حال تھا ان خواتین کا اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام یہ فیصلہ آپ پر مارے ہیں آج دریار رحمت جوش میں ہے بیماری تو یہ چند دنوں کی ہے چند مہینوں کی ہے پتہ نہیں کل موت آ جائے لیکن جنت تو دائم ہی ملے گی تو کہنے لگی جنت دے دو اب جس محول میں قرآن اترا انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ مادری ما یو پالو بی ولا بکم کا مطلب یہ ہے نبی کو تو اپنی خبر نہیں ہمیں جنت کیسے دے سکیں وہ یہ بات کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اپنے معاملے کا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو مجھے جنت دینے کا اعلان کیسے کر رہے ہو نہیں نہیں ان کی ہاں مفہوم قرآن پر وارتات نہیں تھی ان کی ہاں ہر جمعہ پہ رحمتوں کی سوغات موجود تھی جس وقت انہوں نے دریاء رحمت جوش میں دیکھا ہے فرما اس بے رو سبر کروں گی مجھے جنت حتاب فرما دو اب آگے حدیث شریح میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے لحاظ میں میں ابھی طرح سے نہیں بیان کرتا کوئی کہے گا کہ یہ تو صرف بات تھی پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ محض نبی علیہ السلام میں فرما دیا تھا ہو سکتا ہے نہ ملے لیکن میں کہتا ہوں ابن عباس سے تو فیصلہ کروا بخاری شریف میں ہے انہوں نے یہ لفظ سنے تو عقیدہ کیا رکھا اپنے شاگرد عطا کو کہنے لگے اگر تم نے یقیناً جنتی خاتون کے بارے میں جاننا ہے تو یہ جنتی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت دے دی ہے جنت کا اعلان کر دیا ہے ورنہ بعد میں جا کے جنتی بننا اس میں اس عورت کی حضوصیت کیا تھی وہ تو ہزاروں تھی دیگر بھی موجود تھی جن کے فیصلے بعد میں جنت کی ہونے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں اور خود اس عورت نے جو سمجھا ہے حدیث کے لفظوں سے بازے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرما رکھی ہے جب چاہتے ہیں جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں آپ دیکھئے اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اب یہ تو آپ کے ذہن میں آگیا آیات بھی سینکڑوں ہیں اور احادیث ہزاروں ہیں جو اس مفہوم کو رد کرتی ہیں جس میں آج کچھ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور جو شخص اس کو اس مفہوم میں پڑھتا ہے آج کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہوگا مازلہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں اس شخص کے نزدیک ذرہ بھر بھی ایمان کی تجلی نہیں وہ بالکل مکمل اندھیرے میں ہیں اور امت کے اندر کسی مومن کا ایسا عقیدہ نہیں گزرا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال رکھا ہو کچھ لوگوں نے وہ ہدیبیہ کے آئی کے نزول کے لحاظ سے اس بات کو سمجھا لیکن پھر بھی وہ یہ یقین دکھتے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ خالق کائنات جلال جلال ہوں نے ان کے صدقے پیلوں پجلوں کے سب کے گناہ معاف فرما دیئے ہیں اور یہ جمہور امت کا یقین ہے کہ یہ آیت اپنے مقوم پر موجود ہے یہ منسوخ نہیں ہوئی اور اس پر یہ ساری آیات جو میں نے پڑی ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جس مطلب میں دونوں جزوں کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماذا اللہ جو وہ مجبور سی شخصیت پیش کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی پتا نہیں تھا ان کو بار بار کہہ رہے تھے میں جانتا نہیں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے اور یہ ایسی صورتحال مستقبل میں ان کے ساتھ پیش آنے والی ہے وہ کسی کو کبھی کیا بچائیں گے یہ جو جن دونوں مفہومات کے لحاظ سے وہ باردات کرتے ہیں یہ ساری آیات اور ان کے علاوہ جو میں نے نہیں پڑی بہت سی وہ ان کے اس مفہوم کو مکمل طور پر افر سے لے کر آخر طور پر غلط ثابت کر رہی ہیں اور صحیح مفہوم اس کا وہ ہے جو خود یہ آیت بھی بولتی ہے اور اس کے ساتھ سارا قرآن بھی بولتا ہے امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھنا اس کا مطلب بازے ہے کیا فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم جمالی دیا اور وہ ساری آیات میں اس کا ذکر موجود ہے اور یہاں نفی علم کی نہیں علم تفصیلی کی ہے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہے جنت میں میرا سب سے انچا مقام ہوگا یہ تفصیل پتا ہے کہ جنت میں سارے پیغمبروں کے درجے مجھ سے نیچے ہوں گے صدیق شہید صالحین عقیاء اور زہاد سب کے مرتبے میرے نیچے ہیں ہم کروڑوں سال بھی بیان کرتے رہے ہیں ہم وہ بات بیان نہیں کر سکتے جتنا مضمون نبی علیہ السلام کو خبر ہے اپنے بارے میں کہ قیامت میں مجھے کیا ملے گا لیکن پھر بھی ملے گا اتنا جو کسی آدمیں آتا ہی نہیں ہے وہ بیان کر دیا ما عدری میں نہیں جانتا کہ اللہ کتنے کتنے کرم قیامت کو مجھ پر کرنے والا ہے ما عدری اے بی تفصیل میں نہیں جانتا ہر ہر اس تفصیل کے لحاظ سے کیونکہ وہ باتیں کچھ ایسی ہیں جو خالق کائنات جلل جلال ہو اسی وقت ان کا الکا کرے گا اسی وقت ظہور کرے گا یہ ساری تفصیلیں موجود ہیں کہ ارشاد فرمایا تھا اب یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ یہ جو تم خود مان رہے اجمالی ہے کہ اجمالی تو تھوڑا سا ہوتا ہے میں یہ بتا دوں جو ان کے لحاظ سے اجمالی ہے وہ ہوتا ہے جو سمندروں سے بھی بڑا ہوتا ہے اجمالی کا ہمارے لحاظ سے مطلب اور ہے اور نبی علیہ السلام کے لحاظ سے مطلب اور ہے اور تفصیل کی نفی کی جا رہی ہے ورنہ جامع ترمزی میں ہے جب صحابہ نے یہ کہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قلیم ہیں فرما میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے سنو یاد رکھو میں تو بڑی شان والا ہوں میں تو اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرما قیامت کے دن اپنے روزہ سے سب سے پہلے میں نکلوں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا فرما جب سارے حسین چہرے سج جائیں گے خلیل بھی ہوں گے قلیم بھی ہوں گے مسیح بھی ہوں گے نجیب بھی ہوں گے سالحین بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے اور یا اوتاق اغیاء سب جب ہی کٹتے ہو جائیں گے اس وقت قیادت میں کر رہا ہوں گا وَخَفِیبُهُمْ اِذَا اَنْسَتُو جب اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے کوئی نہیں بور سکے گا تقریر میں کروں گا جب سب کو پیاس لگے گی پانی میں پلاؤں گا ہزار ہاں مفہومات جاننے والے ہیں ہماری سوچ تو ان تک بھی نہیں جا سکتی یہ اجمال کا مطلب ہے کہ خالقِ کائنات جلالہ ان کو اتنا جینے والا ہے اتنا عطا کرنے والا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو فرما دیا لوگو میں اس تک نہیں پہنچ سکتا جو خالقِ کائنات مجھ پہ لا محدود کرم فرمانے والا ہے کیونکہ ہمارا آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جتنا بھی ہے محدود ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علم غیر محدود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محدود کے لفظ پر بھی کسی کو یہ نہ پڑھے یہ لفظ سرکار کے بارے میں لفظوں کا مطلب بدل جاتا ہے محدود کا لفظ لوہِ محفوظ کا علم ستنا ہے لوہِ محفوظ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي امام بحصیری کہلے رہے گے تمہارے علوم میں سے لوہ کا بھی علم ہے قلم کا بھی علم ہے اب لوہ اس پر جو کچھ ہے ہمارا خیال صدیوں تک بھی ان علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن باللاثر لوہ کی حد ہے لوہ محدود ہے اور ہمارے اللہ کا علم لوہ میں بند نہیں وہ سے کہی زیادہ ہے تو لہٰذا رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے کہ ہمارا خیال تو اس تک بھی نہیں جاتا لیکن جو پیچھے اللہ کی اپنی معلومات ہیں ان کے بارے میں اللہ جو کچھ دینے والا ہے فرمایا مجھے پتا نہیں کہ اللہ کیا کیا کرم مجھ پہ فرمانے والا ہے اب اس مقام پر دیکھو کتنا واضح مفہوم ہے اور اس کو بغز کی وجہ سے نمیٹا جا رہا ہے اور اتنی آیات کی مخالفت کی جا رہا ہے اتنی احادیث کی مخالفت کی جا رہی ہے میں نے یعنی محدود اندازے سے یعنی سینکڑوں آیات اور اہزاروں حدیث کا لفظ بول دیا ان سب کو وہ بندہ صحیح مان لے گا جو مادری کا یہ مطلب سامنے رکھے گا اور اس میں بالخصوص یہ بات یعنی تحقیقی جو قول ہے یہ آیت اپنی جگہ موجود ہے منسوخ نہیں ہے اور ایک لمعہ بھی میرے نبی علیہ السلام پر ایسا نہیں تھا کہ اس وقت شاکو تو پتہ نہیں میرے ساتھ بندی کیا ہے اور میرے ساتھ ہوتا کیا ہے نہیں نہیں وہ سورہ فتح کے نزول سے پہلے ہی پہلے ہی اعلان نبوت فرما رہے تھے اس سے پہلے ہی یہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جلل جلال انہیں مجھے سرداریاں اتا فرمائی ہیں میرے نام کے صدق اللہ جانمیوں کو جنت اتا فرما دے اتنی احادیث ہیں میں نے وہ اس کے سامنے وہ مذہور رکھا تھا میدان حشر کے سفارش اس میں میں نے وہ احادیث بیان کی تھی کہ خالق کائنات فرمایا گا جن جن کو پہچانتے ان کو نکالو اور ان کو جنت میں لے جاؤ اور وہ لوگ جن کو محبوب علیہ السلام ایک مٹھی بھار کے جنت میں پہنچائیں گے سارے جسم ان کے جل چکے ہوں گے جہنم میں اور پھر ان پہ ابر کرم برسے گا تو چمکنا شروع ہو جائیں گے حدیث ریح میں آتا ہے ان لوگوں کو جنتی جہنمی یون کہیں گے ہوں گے یہ جنت میں لیکن ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا کہ سب سے آگر جہنم سے نکل کے جائیں گے تو اس حد تک رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم برسنے والا ہے اور یہ ہے قرآن مجید کا مفہوم جس کو یہ آیت گیان کر رہی ہے اور سارا قرآن جس کی صداقت پہ گواہی لے رہا ہے باقی اس کے ساتھ ولا بکم تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ سنسلہ میں جو اجمالی علم ہے ہمارے خیال سے وہ بھی باہر ہے ہمارے موضوعات گزر گئے نواز ساتھ جنت جنت کا ماحول جنت اور دیدار الہی اس طرح کے سارے موضوعات میں وہ صرف احاویست ہیں جن کو یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جس وقت جنت تک پہنچو گے دو چشمیں ہوں گے ہر دروازے کے ساتھ ایک سے جنتی غسل کریں گے اور دوسرے سے پانی پیئیں گے جب پانی پی لیں گے اندر کی غلازت نکل جائے گی اور جب وہاں سے غسل کریں گے فرما لن تغیرہ ابشارہم ولن تشعس اشعارہم اس کے بعد کبھی بالوں کی کنگی ماند نہیں پڑے گی اور کبھی جلد پہ میل نہیں آئے گا اس طرح کی چمک ہوگی کہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد ساٹھ گز ہوگا اور نو گز سینہ چوڑا ہوگا اور دل حضرت یوب علیہ السلام والا ہوگا اور چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام والا ہوگا اور گلے میں غلامی نبی علیہ السلام کا پتہ ہوگا نور ہم یسا بین اے دیہم آگے پیچھے نور دورہا ہوگا سلام انہارے کم تبتم کے نارے لگے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے یہ بھی ہے کہ جو کچھ نفذوں میں بیان ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا اور وہ بھی جس حد تک تم پہنچ سکے اپنی اپنی سوچ کے مطابق تم نے سمجھا یہ ہر ایک کی قیام اجال ہے کہ نبی علیہ السلام کے لفظ کی آخری تہہ تک سب کچھ خاضل کر لے ہر ایک نے جو سمجھا تم نے اپنی سوچ کے مطابق اور میں نے بیان کیا وہ کچھ حصہ کسی نے سنا کچھ کسی نے سنا اور سارا مجموعی طور پر بھی جو بیان ہوا یہ اس ولابِ کم کے لحاظ سے میں نے کچھ بیان کیا باقی جو کچھ بعد میں آنے والا ہے وہ ہے ہی ایسا جس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا وہ ایسی چیزیں ہیں اور اس انداز سے رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ تھی صورتحال جس کو مجرموں نے مازلہ شان گھٹانے کے لیے پڑا حالانکہ اللہ نے تو شان بڑھانے کے لیے نازل کیا تھا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سربسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے یہ بیماری والی باتیں ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں دل میں دکھ ہونا چہرے کی روشنی جو ہے اس کا بلے روشنی تو ہے یعنی اندھیروں میں اضافہ ہو جانا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بدباطنی کی ہیں مومن کی شان ہے اس وقت بھی خوش ہوتا تھا آج بھی آیات کو سنتا ہے تو چہرے پہ بہار آ جاتی ہے مَا عدری مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اب ساتھ وہ حدیث بخاری شریف ہے تو اس بارے میں تحصیر الرقاری میں یہ الفاظ موجود ہیں سادر آج محض مقام اب خلوص عبدیت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں فرما دیا عثمان بن مزون کے بارے میں صرف آجزی کے اظہار کے لیے صرف آجزی کے اظہار کے لیے اور اس بات کے لیے کہ جب میں یہ کہوں گا تو اور بندے اپنی زبانیں احتیاط سے چلائیں گے خواہ مخواہ کسی کو خوشخبریاں نہ دیتے رہیں کہ پلان اس طرح ہے پلان اس طرح ہے کیونکہ یہ معاملات غیب کے ہیں عام لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے عام لوگ اس بارے میں نہ بولیں لہٰذا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر کیونکہ اس وقت ایسا جملہ سامنے آ گیا تھا اس کے جواب میں یہ کہہ دیا ورنہ اپنے طور پر بولنے پہ آئے تو ہر ہر جزی کو صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا جب حضرت عمیہ حرصہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے جنت میں آیا دوزخ میں اگر جنت میں آیا تو پھر صبر کرتی ہے اور اگر جہنم میں آیا تو پھر رونے کی تجازت دے دو بدر میں وہ شہید ہوئے تھے حضرت حارسہ تو میرے نبی علیہ السلام نے آپ اس موقع پہ یہ نہیں کہا کہ یہ کسی کو کوئی نہ بتایا کیونکہ وہ کسی نے بتایا تھا نبی کی زبان کا یہ مقام ہے کہ وہ بیان کریں امِ اللہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ خوش قبریاں سنائیں اگر ابتداء نہیں سرکار نے فرمایا ہوتا تو ارگز رات نہ فرماتے اب یہاں پر جس وقت انہوں نے پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ امِ حارسہ مجھے دیوبتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تم اپنے بیٹی کی پوچھتی کو فرمایا امِ حارسہ تم ایک جنت کی بات کرتی پھرتی ہو میرے اللہ کی لاکھوں کروڑوں جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی خجوروں کے باغوالی بات آپ نے پہلے سنی وہ کہتے ہیں کہ میرے ابباجی کا کفار نے مصلح کر دیا تھا اور جب چادر اوپر دی ہوئی تھی مجھے صحابہ ان کا چیرہ نہیں دیکھنے دیتے تھے کہ یہ ساری عمر پھر ان کو یہ بات بھولے گی نہیں اس موقع پر جب نو بہنیں تھی میری کرز مجھ پر تھا چھوٹی عمر تھی اور ابباجی عہد میں شہید ہو گئے اور میں نہیت غم میں بیٹھا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما اے جابر ابھی تک تم خوش نہیں ہوئے فرما آج تک کوئی شہید ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آمن سامنے بات لی ہو انہو قلمہ اباکہ کفاہا اللہ نے تیرے باپ سے آمن سامنے گفتگو فرمائی ہے تو یہ انداز تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جو غم تھا اس کو دور کر دیا فرما حال کے کائنات سارے سے ہی دوں سے ہی بات کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تیرے باپ سے آمن سامنے گفتگو فرما رہا تھا نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رومال تھا آیات کوفہ رشم کا اور سارے شہابہ آگے بڑھ کے ہاتھ لگاتے تھے اور بڑا تعجب کر رہے تھے کہ بڑا نرم ہے جب شہابہ کا یہ تعجب میرے محروب علیہ السلام میں دیکھا فرمایا میرے شہابہ حضرت سعب بن محاذ جو میرے غلام فوت ہو گئے ہیں اللہ نے جنت میں ان کو اس سے بھی نرم رومال عطا فرمائے ہیں اس رومال سے بھی نرم رومال ان کو عطا فرمائے ہیں جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ موتا میں شہید ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت جعفر بن نبی طالب ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر بڑے غم میں نڈال تھے گھر والے سارے غم میں تھے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے میرے جعفر کو میرے بھائی جعفر بن نبی طالب کو جو دونوں بازون کے کٹ گئے تھے اس کے بدلے میں یاکوت کے پر دے دیئے ہیں وہ جنت میں جدر چاہتے ہیں پروں سے اڑتے پھرتے ہیں بلا بکم میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ مطلب جو ان لوگوں نے سمجھایا یہ سارے معاملات وہ پہلی آیات اور یہ احادیث اس کو رد کر رہی ہیں اور اس مقام پر بھی رسول اکرم نور امجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تاکہ لوگ اپنے طور پر خوشخبریاں نہ دیں جب ام ام اعلا کو روکا حضرت عثمان بن مزون کے بارے میں خوشخبری پر اور اس انداز سے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ میرے صدقے میرے غلاموں کو بھی بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے بہت کچھ نوازنے والا ہے تو یہ تھا اس آیت کریمہ کا مطموم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا محتشم صامی حضرت گستگو کافی طویل ہو گئی یہ اس کا ایک پس منظر اور ایک جلک اور جو پوری امت کا اتفاقی حقیدہ ہے کسی کو اس میں اختلاف نہیں اور یہ ایمان ہے اور یہ یقین ہے اور یہ وہ بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی تھی اس با کے ساتھ کہ جو شخص اس اجتماع میں حالت شک میں آیا تھا اللہ اس کے شک کو یقین میں تبدیل فرمایا اور جو پہلے یہ صحابہ یقین ہیں حالق کائنات اللہ جلال ان کے یقین میں مزید اضافہ فرمائے اور پھر اس با کو آگے پہنچاؤ اور یہ دیکھو کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے قرآن مجید کے مفہوم پر ایک آیت کو لے کر اس کا بات منظر بدل کے اب ترجمہ تو میں نے بھی یہ کیا لیکن بات منظر اس کو انہوں نے بدل کے ساری آیات کے مفہوم کا رد کیا جتنے بھی آیات دیگر میں نے پڑی ہے حدیث پڑی ہے لیکن آل سنت کو اللہ نے وہ آشان عطا فرمائی ہے کہ کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یقسان یقین ہر آیت کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے اور اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم کا سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ ابھی کیونکہ ہمارا موضوع جاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر آگے پھیلانے کی صوفیق عطا فرمائے